السلام علیکم ویلکم تو می چینل کیسے ہیں ویورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہتی سپیشل سی بیف کڑھائی لے کر آئی ہوں تو اس میں میں نے 3 کےجی جو ہے وہ بیف لیا ہے اور اس میں آئل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی ڈلتا ہے تو اس لیے میں نے ایک پیالی جو ہے وہ آئل اس کے اندر یوز کیا ہے تو اس کے اندر اب میں شامل کر رہی ہوں ادھا کلہسن کا پیسٹ 3 ٹیبلی سپون بھر کر جو ہے وہ میں ادھا کلہسن کا پیسٹ اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس میں جو ہے وہ میں ٹیمارٹر جو ہے وہ تھوڑا ثابت ہی رکھوں گی آدھے ٹیمارٹر جو ہے وہ میں ثابت اس طرح سے ڈال دوں گی اور آدھے ٹیمارٹر جو ہوں گے وہ ہمارے پیسٹ میں اس کا تیار کر دوں گی ٹوٹل میں نے جو ہے وہ دیڑ کےجی جو ہے وہ ٹیمارٹر اس میں یوز کیا ہے اور نمک حسبی ضرورت ہم اس میں یوز کریں گے جتنا آپ ٹیسٹ پسند کرتے ہیں اور حلدی جو ہے وہ ہم ون ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے اس کے علاوہ سرخ مرچ ٹو ٹیبل سپون میں نے یوز کی ہے ٹو ٹیبل سپون ہی کٹی ہوئی مرچ میں یوز کر رہی ہوں اور سوکہ دھنیا جو ہے وہ ہم نے ون ٹی سپون یوز کیا ہے اور زیرہ پاورڈر بھی ون ٹی سپون شامل کریں گے اور اسے اب میں کورڈ کر کے تقریباً ٹوئنٹی منٹس کے لیے میں رکھ دوں گی اور جو ہماری ڈیڑھ کیجی ٹیمارٹر میں سے ہاف ہم نے ثابت ڈال دیئے تھے اور ہاف کم اس طرح سے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کر جو ہے وہ اس کا پیسٹ ریڈی کر لیں گے اور یہ دیکھیں اب جو ہے وہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کا چھلکہ جو ہے وہ میں نکال رہی ہوں اس طرح سے سارے ٹیمارٹر کا مجھے چھلکیاں جو ہے وہ نکالنا ہے تو اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے کڑھائی گوشت میں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی کڑھائی جو ہے وہ تیار ہوگی آپ دیکھئے کا تو اس طرح سے آدھے میں نے پیسٹ آدھے کا ریڈی کر لیا ہے اور آدھے ٹیمارٹر کا اس طرح سے چھلکا جو ہے وہ نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر کافی اچھے جو ہیں وہ گل گئے ہیں اور ان کا پانی بھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوا کتنا سارا پانی جو ہے ٹیمارٹر نے اپنا ہو کیا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے وہ دہیں شامل کروں گی دہیں تقریباً میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دیڑ پاؤ لیا ہے اور اب اس کے اندر ٹومیٹو پیسٹ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ بھنائی کرنی ہے اس کی اور چولے کی آنچ جو ہے وہ تیز کر دی ہے میں نے اور اس میں اب ہری مرچ جو ہے بڑی والی سائز کی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں تو اب اس کے اندر جو ہے ہمیں کسوری میتھی ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسوری میتھی بھی میں نے تقریباً ون ٹیبلی سپون بھر کر ڈالی ہے اس میں اور اسی ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ کالی مرچ بھی ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور لاسٹ میں یہ دیکھیں ہم اس کے اندر جو ہے وہ لیمون کا رش شامل کر رہے ہیں اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو ویورز کیسی لگی میری آج کی کڑھائی گوشت کی آپ کو ریسی پی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ